بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک کر دیا کریں علیل القدر عالم دین سید محمد علی عراقی فرماتے ہیں میں اپنی جوانی کے دور میں اپنے آبائی قصبے قضہرد میں رہتا تھا یہ قصبہ عراق کے مشہور قصبوں میں سے ایک ہے وہاں ایک شخص رہا کرتا تھا میں اس کے نام اور خاندان سے اچھی طرح سے واقف بھی ہو جب اس کا انتقال ہوا اور اسے دفن کر دیا گیا تو چونکہ اس کی قبر میرے گھر کے بلکل سامنے ہی تھی لہٰذا میں نے دیکھا کہ چالیس دن تک مغرب کے وقت اس کی قبر سے شولے بلند ہوا کرتے تھے حسات ہی رونے اور چلانے کی درد بھری آوازیں سنائی دیا کرتی تھی بلکہ شروع کی راتوں میں تو وہ شخص اس بری طرح سے نالا وفریاد کیا کرتا تھا کہ میں سخت خائف اور پریشان ہو گیا تھا اور اس خاف کی وجہ سے مجھ پر لذہ تاری ہو جاتا تھا یہاں تک کہ مجھے غش آ جاتا تھا اور میں خود کو سنبھال نہیں پاتا تھا لوگ میری یہ حالت دیکھ کر مجھے اٹھا کر گھر لے جاتے تھے چند دنوں کے بعد جب میں نے اپنے آپ کا قابل پا لیا تو مجھے اس شخص کے بارے میں جاننے کی فکر لاحق ہوئی کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس سلسلے میں حیران اور پریشان تھا دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے محلے کے بعد زولت عدالتی فیصلے کیے تھے اور ایسے ہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اس نے کسی سید کے ساتھ بھی کیا تھا وہ سید اپنا قرض ادا کرنے پر قادر نہیں تھا چنانچہ یہ رقم حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ ایسے تک اسے اپنے گھر کی چھت سے لٹکا رکھا تھا یہی وجہ دی کہ اس کی قبر پر نہایت ہی خوفناک قسم کا عذاب تھا تو دوستو آج کل کے پور آشور دور میں گناہ کے معاملے میں ہمیں بہت مہتات رہنا چاہیے کہ نادانی میں کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے جس کی پاداش میں ہمارے لیے دولانی عذاب لکھ دیا جائے اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ یح دینا علی السراط المستقین آمین یا رب العالمین اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد